اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌ بَابُهَا اَنَدْدَارُ الْحِكْمَةُ وَعَلِيٌ بَابُهَا مَكْتَصَبَ مُكْتَصِبٌ مِثْلَ فَضْلَ عَلِي سب نے لکھا ہے کہ جتنے فضائل اور مناقب اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل سے نئی نوازہ البتہ رسول خدا کے بعد علم امیر المومنین کا آپ کی جو اہم فضائل ہیں ان میں سے ایک کہ آپ کا علمی مقام اور منزلت ہے لیکن اہل سنت کیا مکتب اہل بیت کے اندر بھی ہماری جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں ان سٹھ ہزار اور کچھ روایات صرف فقہی احکام کے بارے میں ہیں ان سٹھ ہزار اور کچھ روایات اُن زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے اب آج کل بازار میں یہ نعرہ بھی آ گیا ہے ہم اخباری ہیں اخباری اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مشتہید کے فتوہ پر عمل نہیں کرتے براہ راس قول معصوم پر عمل کرتے ہیں یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے قول معصوم کو تلاش کرنا ان سٹھ ہزار روایات ان سٹھ ہزار روایات ہمارے بارہ اماموں میں سے سب سے زیادہ احکام فقہ سے متعلق جو روایات ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین سے کم اگر منقول ہیں تو امام جعفر صادق کا علم نعوذ باللہ امیر المومنین سے زیادہ تھا نہیں موقع نہیں ملا علی کی روایات کو ہم تک نہیں پہنچنے دیا گیا نہیں پہنچنے دیا گیا وہ فرماتے تھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے انہا ہنا لعلم جمع یہاں یہ علم اور حکمت کا ایک موجدر سمندر ہے یہاں علی کی سینے میں لو وجدتو لہو حملہ کاش مجھ کوئی مجمع ملتا افراد ملتے جن کو میں یہ سناتا وہ مدینے میں وہ آئے امریکہ جو مکان ہے اس کے ساتھ پچھلے سالوں میں وہ ایک کنوہ تھا خوش کنوہ واقعاً آثار ہے وہ قدیمہ میں سے شمار ہو رہا تھا کسی نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ نسبت کی ساتھ تک سوئی ہے یہ وہ کنوہ ہے جس کے اوپر بیٹھ کے امیر المومنین علم و حکمت کی باتیں سنتے تھے کوئی سنانے والا نہیں ملتا تھا علی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی موقع فراہم فرمایا امام کو کھلا میدان ملا اور پھر ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور یہ جو تربیت کی ہے اپنے عظیم بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی وسیعت پر عمل کر کے یہ تشیعہ کی یہ خدمت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لما حضرت ابی الوفات جب میرے والد اگرامی امام محمد باقر کی رہلت یا شہادت کا وقت قریب آیا امام جعفر صادق سے وسیعت میں فرمایا اوسیق بے اصحابی خیرا اصحاب باقر قریبی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب پیغمبر اصحاب امیر المؤمنین کمیل زیاد میثم تمار یہ امیر المؤمنین کے اصحاب تھے اور بعد تعبیروں میں روایات میں ایم اے معصومین نے اپنے ماننے والے چاہنے والے اور ان کی امامت کے جو قائل ہیں ان کے لیے بھی اصحاب کا لفظ استعمال کیا ہے آپ سب امام جعفر صادق کے اصحاب ہیں اوسیق بے اصحابی خیرا یہ یہ دیکھنا یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں میرے اصحاب ہمارے ساتھی ہمارے چاہنے والے ان کے بارے میں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں ان کی ہدایت کا خیال رکھنا ہے یہ وسیعت کرتے ہیں امام جعفر صادق کو ان کے والدی گرامی امام محمد باقر علیہ السلام قل تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے والدی گرامی یعنی امام محمد باقر کی اس وسیعت کے جواب میں عرض کیا جعلت فیداک بابا میں آپ پر قرمان واللہ یہ قسم جو خدا یا رسول اور امام کھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کھاتے کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو اگلا اعتبار نہیں کرے گا یہ بھی غلط بیانی کر رہا ہوگا نہیں جب کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو خدا بھی قسم کھاتا ہے رسول بھی قسم کھاتے ہیں اور ایمائی معصومین بھی قسم کھاتے ہیں واللہ فرمایا خدا کی قسم لَعَدْعَنَّهُمْ میں ان کی ایسی تربیت کر جاؤں گا لَعَدْعَنَّهُمْ میں ان کو چھوڑ جاؤں گا یعنی ان کی ایسی تربیت کر کے جاؤں گا وَالْرَجُلُ مِنْهُمْ يَقُونُ فِي مِسْرٍ پورے شہر میں ایک بندہ اگر ہمارا چاہنے والا آپ کا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہوگا اس طرح میں اس کو علم و حکمت سے آراستہ کروں گا لَا يَسْعَلُوا أَحْدَا کسی دینی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی